موسیقی السلام علیکم فرمس امید کرتا ہوں کیا سب خیریہ سے آنگے جیلم پروپٹی ڈوائزر میں خوش آنکھیں میں ہوں اللہ ورحمان اور آج حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ لوگوں کے لئے گر لیک ہے جو کہ پانچ مرلے کا ڈبل سٹوری گار ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی لوکیشن کے لئے کرتا چلوں تو میں اس وقت اقبال لائبریری روڈ کے اوپر کھڑا ہوں یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اقبال لائبریری ہے اور آگے شاندہ آتھوں کے تر روڈ جاتا ہے یہ روڈ اقبال لائبریری روڈ ہے جو کہ آگے مین بزار کی طرف چلا جاتا ہے اور اس روڈ سے گلی ٹرن ہوتی ہے جو کہ محلہ مدنی کی طرف جاتی ہے یہ گلی ہے جس گلی میں گار ہے محلہ مدنی پہ یہ گار آتا ہے پانچ مرلے کا ڈبل سٹوری گار ہے لوکیشن بہت اچھی اس کی لوکیشن ہے اور یہ آپ روڈ دیکھ سکتے ہیں نور پلازے والا روڈ ہے جو کہ آگے مین بزار کی طرف جاتا ہے تو یہاں سے میں بیک روڈ آپ کو ویو کرواؤں اور چٹی روڈ جو کہ زیادہ چنگی سے شہر کی طرف آتا ہے یہ سامنے اور جیٹو روڈ ہے اور یہ آگے شاندہ جو کی طرف چلا جاتا ہے یہ سامنے اقبال لائبریڈی ہے روڈ کا اپنے ویو کر لیا ہے لوکیشن بہت اچھی لوکیشن پہ یہ گار ہے اور سیوہ لائن تھانے کے بالکل سامنے یہ گلی ہے جو کہ گھر کی طرف جاتی ہے تو چلے میں آپ کو گھر کی طرف لے کے چلتا ہوں اس کا ویو کرواتا ہوں اس کی جو ڈیٹیلز اور پرائز وہ انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا تو یہ اس گھر کی گلی ہے سولہ فوٹ اس گھر کی گلی ہے کنکریٹ پکی گلی ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں مین روڈ سیوہ لائن تھانے کے بالکل سامنے سے یہ گلی آ رہی ہے جو کہ گھر کی طرف آتی ہے سیوریج یہاں پہ موجود نہیں لیکن نالیوں کے ذریعے پانی ایزلی باہر تک چلا جاتا ہے پانچ ملے گئی ہے یہ ڈبل سٹوڑی گھر ہے جو کہ میں آج آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں مدنی ملے میں یہ گھر آتا ہے تو چلے میں آپ کو گھر کے فرنٹ کی طرف لے کے چل دا ہوں تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں کیا سکپ نہیں کیجے گا کمپلیٹ ویڈیو میں میں ساتھ رہیں انشاءاللہ آپ کو یہ گھر پسند آئے گا ریزنیبل پرائز پر یہ گھر ہے جیلم کے مین ایڈیے میں ہے سیٹی کے بالکل نزدیک ہے مین بزار کے نزدیک یہ گھر آتا ہے تو یہ گھر کا فرنٹ ویو ہے آپ فرنٹ ویو دیکھ سکتے ہیں پانچ ملے ڈبل سٹوڑی ہے گھر ہے فرنٹ پر ٹائل لگی ہوئی ہے گیس یہاں پر موجود ہے سامدھے آپ میٹر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بلکل یہ پانچ ملے کا پلات ہے اس گھر کے بالکل ساتھ یہ پلات ہے پانچ ملے کا یہ پلات ہے جو اس کا اندر کا ویو ہے ویڈیو میں آپ کو کروا دوں گا چلی میں گھر کے اندر کا آپ کو ویو کرواتا ہوں اور جس کی جو ڈیٹیائز میں 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 کو ویڈیو میں آپ کو گائیٹ کر دوں گا تو یہ اس گھر کا کار پوچ ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں چپس کا استعمال ہوائے اور یہ اس کار پوچ کا وبی ہوگا ہے چھوٹی گھر یہاں پر ایزلی پارک ہو جاتی ہے تو یہ مین انٹرس ہے یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں چپس کا استعمال ہوگا ہے یہاں پہ یہ لوپی ہے اس گھر کی لوپی میں دیکھیں نیچے چپسنگ کا استعمال ہوئے اور باقی آپ لوپی کا مکمل ویو کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل اس کا ویو کنسٹرکشن بہت اچھی ہوئی ہے اچھی کنسٹرکشن ہے اوڈ گھر بن ہے کنسٹرکشن اس لحاظ سے بہت اچھی ہے یہ اس گھر کا کچن ہے فولی فرنش کچن ہے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کورز لگی ہوئی ہیں ٹائل کا استعمال ہوئے اور نیچے دیکھیں نیچے بھی ٹائل کا ہی استعمال ہوئے اور باقی یہ آپ کچن کا ویو کر سکتے ہیں اگزاز یہاں پہ لگا ہے یہ سامنے اگزاز فین بھی آپ لگا سکتے ہیں اور نیچے ونڈو لگی ہے جو کہ ایزا اگزاز یوز ہو رہی ہے باہر کار پوچ میں اوپن ہوتی ہے اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرینگ روم ہے اس گھر کا ڈرینگ روم میں بھی نیچے چپس کا ہی استعمال ہوئے اور باقی یہ مکمل ویو کر سکتے ہیں آپ ڈرینگ روم کا سٹینڈر سائز ہے ڈرینگ روم کا کافی بڑے سائز کا ڈرینگ روم رکھا ہے اور ایک یہ بیڈروم ہے بیڈروم میں بھی نیچے دیکھیں چپس کا ہی استعمال کی ہے باقی آپ بیڈروم کا مکمل ویو کر سکتے ہیں بیڈروم کا سائز بھی سٹینڈر سائز ہے اچھے سائز کا رکھا گیا بیڈروم اور یہ مکمل ویو اس کا آپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لو بھی ہی ہے اس گھر کی اور یہاں پہ یہ بات ہے بات میں بھی مکمل ٹائل کا استعمال ہوئے دوار پہ بھی اور نیچے بھی بات بھی بڑے سائز کا رکھا گیا سٹینڈر سائز اچھا سائز ہے یہ باقی مکمل ایکسیسز یہاں پہ انسٹالڈ ہے اور مکمل اگزاز کا بھی یہاں پہ سسٹم ہے ونڈو بھی رکھی گیا ہے اور ایک سپیس بھی ہول بھی چھوڑا گیا ہے اگزاز کے لیے وہاں پہ اگزاز فین بھی لگ سکتا ہے اور باقی یہ آپ بہت کا ایک ویو کر سکتے ہیں یہ حال ہے جو کی بیک سائٹ پہ آتا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں ڈیزائن کلر میں چھوڑ کا استعمال ہوئے ہیں باقی یہ حال کا ایک مکمل بھی ہوئے ہیں اور اس حال کے اس سائٹ پہ یہ ایک سٹور روم ہے چھوٹا سٹور روم اسے ایزا سٹڈی روم بھی یوز کر سکتے ہیں بچوں کے لیے باقی سٹور روم بھی یوز کر سکتے ہیں چھوٹے سائز کا یہ رکھا گیا ہے اس کا یہ مکمل بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ موٹر لگی ہے بور یہاں پہ ہوئے باقی سوالتیں بھی آلموس یہاں پہ ساری آویلیبل ہیں چلے میں آپ کو ساتھ جو پلوٹ ہے اس کا ویو کرواتا ہوں تو اس گھر کے بلکل ساتھ یہ پلوٹ ہے پانچ مرلے کا یہ پلوٹ ہے یہ آپ پلوٹ کا ویو کر سکتے ہیں اس کا جو فرنٹ ہے اس کا فرنٹ تقریبا 34 34 فٹ اس کا فرنٹ ہے فرنٹ اس کا اچھا ہے ایک اچھا سیٹ اس کا بن سکتا ہے اس گھر کے بلکل ساتھ آتا ہے جو گھر پر چیز کرنا چاہتے ہیں وہ گھر بھی لے سکتے ہیں سات پلات بھی لے سکتے ہیں یہ ایک اچھی اپشن ہے جو اپنی کنسٹرکشن کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے کہ وہ مثلا جیلم کے مین ایریے میں پلات لے کے اپنی کنسٹرکشن کروائیں تو باقی یہ پلات کا ایک مکمل ویو آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ بڑھتی تو بالکل نہیں ڈیلتی جس آپ نے پلات بھائی کرنا ہے اور اپنی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنی ہے اور اس کا جو پلانٹ ہے وہ گلی سے آرڈ ایڈی پہلے ہی انچا رکھا گیا ہے تو چلے میں آپ کو گھر کا ویو کرواتا ہوں تو فرس فلور کی طرف ہے یہ سٹیرز ہیں اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک سٹور روم ہے جو کہ سیریوں کے اوپر رکھا گیا ہے اور باقی یہ آپ نیچے کا ایک ویو کر سکتے ہیں حال کا آپ کنسٹرکشن دیکھتے ہیں اچھی کنسٹرکشن ہوئی ہے اس گھر کی اور باقی یہ دیکھیں سیریوں پہ بھی دیکھیں چیپس کا استعمال ہوا ہے اور باقی یہ فرس فلور پہ بھی یہ دیکھیں جنگلہ لگا ہوا ہے جو کہ سمان کے لیے رکھا گیا ہے جو سائز میں بڑا سمان ہو جو سیریوں سے نہیں آ سکتا آپ یہاں سے ایزلی اوپر لے کے آ سکتے ہیں یہ ایک اچھی اپشن رکھی گئی ہے اس گھر میں باقی یہ فرس فلور کے لوبی ہے لوبی کا ویو کر سکتے ہیں اور ایک یہ بیڈ روم میں اس بیڈ روم کی بسیکلی کیس تو نہیں ہے اس کا ویو نہیں کروا سکتا باقی اس کا سائز وہ ہی ہے جو نیچے والے بیڈ روم کا سائز ہے سیم از اوپر یہ سائز ہے ایک یہ بیڈ روم ہے اوپر اور اس سائیڈ پہ یہ ایک چھوٹا کچھن رکھا گیا ہے یہ ایزا کچھن نہیں ہے ایزا سٹور یوز کر رہے ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں اور باقی آپ یہ ویو کر سکتے ہیں یہ آپ ایزا ڈائننگ یوز کر سکتے ہیں پانچ مرلے کا ڈبل سٹوڑی یہ گھر ہے اور یہ اس کا ٹی وی لونج ہے آپ ٹی وی لونج بھی یوز کر سکتے ہیں حال بھی یہ یوز کر سکتے ہیں اور اس حال کے ساتھ بہت اٹیچ ہے یہ بہت ہے مکمل ٹائل لگی ہوئی ہے نیچے اور دوار پہ بھی باقی تمام ایکسیسز یہاں پہ انسٹالڈ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سیڈ یہاں پہ لگی ہے باقی سائز آپ بات کا دیکھیں تو سٹینڈر سائز ہے ایک اچھا سائز رکھا گیا چھوٹا بات نہیں ہے براب سائز کا بات ہے یہ اب اس کا مکمل ویو کر سکتے ہیں بات کا چلے میں دوسرے بیڈروم کا آپ کو ویو کرواتا ہوں تو ایک یہ بیڈروم ہے اس بیڈروم کا بھی آپ ویو کریں تو اس میں بھی سیم چپس کا استعمال ہوا ہے آلماس پورے گھر میں نیچے فلور پہ چپس کا ہی استعمال ہوا ہے چپس کافی مضبوط ہوتا ہے فورش کافی مضبوط ہے لونگ ٹائم فوریور کے لیے یہ اپرچونٹی ہوتی ہے اور اس بیڈروم کے ساتھ بہت اٹیچ ہے کبرز بھی یہاں پہ لگی ہوئی ہیں ڈریسنگ ساری مسئلہ یہاں پہ اٹیچ ہے تو اس کے ساتھ ایک بات اٹیچ ہے یہ بھلا یہاں پہ ٹاپ اس بات میں لگا ہے جو کہ بچوں کے لیے ہے ایس ایس ایومنگ آپ یوز کر سکتے ہیں بلکہ یہ بات کا آپ مکمل ویو کر سکتے ہیں مکمل ٹائل لگی ہوئی ہے نیچے بھی اور دوار پہ بھی تو یہ بات کا آپ ویو کر سکتے ہیں اور اس بات میں ٹاپ بھی لگا ہوا ہے پچوں کے لیے ایس ایومنگ یہ ٹاپ بنایا گیا ہے باقی مکمل ٹائل لگی ہوئی ہے اس بات میں سیڈ لگی ہو باقی مکمل ایکسیس اس بات میں انسٹالڈ ہے سیم کلر کی ٹائل لگائی گئی ہے نیچے بھی اور دوار پہ بھی اور سیم کلر ہے کافی نائس کلر ہے اچھا کلر چوز کی ہے باقی اس کا ویو کر سکتے ہیں تو یہ روم ہے جو اس بات کے ساتھ اٹیچ ہے اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے گھر میں آلماس نیچے چپس کا استعمال ہوئے ہیں اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کچن ہے اس گھر کا جو کہ فرس فلور پہ رکھا گیا اوپن کچن ہے اور اس سائیڈ پہ یہ اوپن گیلری رکھی گئی ہے فرانٹ پہ مکمل وینٹیلیٹ گھر ہے وینٹیلیشن کے ایک پروپر سسٹم رکھا گیا اس گھر میں اور باقی آپ ارونڈ میں بھی ایک عبادی کا ویو کر سکتے ہیں یہاں سے مکمل عبادی والا یہ ایڈیا ہے جیلم سٹی کے مین ایڈیا یہ محلہ مدنی میں یہ آتا ہے اور روڈ کے بھی بالکل نزدیک ہے یہاں سے اگر بزار میں آپ کو ڈسٹنس دوں تو میکسیمم اگر آپ واکنڈ ڈسٹنس پہ جائیں تو ٹین منٹ کی واکنڈ ڈسٹنس پہ مین بزار ہے جیلم کا ایڈیا بہت اچھا ہے لوکیشن بھی بہت اس کی اچھی ہے تو چلے میں آپ کو اوپر والا جو فلور ہے ٹیرس ٹیرس کا آپ کو ویو کرواتا ہوں جو اس کی پرائز ہے وہ میں میں انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا تو یہ سٹیرز ہیں جو کہ ٹیرس کی طرف جاتی ہیں یہاں پہ بھی چپس کا استعمال ہوئے باقی کنسٹرکشن اگر میں آپ کو گائر کرتا چلوں تو کنسٹرکشن اچھی ہوئی ہے اور کنسٹرکشن ہے بہت اچھی کنسٹرکشن مٹیریل اچھا یوز ہوئے اور باقی یہ آپ اس کی ممٹی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وینڈوز لگی ہوئی ہے جو کہ ایزا وینٹیلیشن یوز ہو رہی ہے اس گھر میں مکمل ہوادار ہے یہ گھر اور باقی یہ آپ ٹیرس کا ویو کر سکتے ہیں گھر کے ٹیرس پہ دیکھیں تو لینٹر کے اوپر ٹائل کا استعمال گیا ٹائل لگی ہوئی ہے اور باقی یہ ممٹی ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ٹینکی یہاں پہ لگی ہوئی ہے باقی گیزر بھی یہاں پہ لگے ہیں تو باقی میں آپ کو اراؤنڈ میں ایک آبادی کا ویو کروا دیتا ہوں آپ آبادی کا ویو کر لیں مکمل آبادی والا یہ ایریہ ہے لوکیشن بہت اچھی ہے اس کی جیسے کہ میں نے آپ کو لوکیشن گائیڈ کر دی ہے اور اس گھر کے بالکل ساتھ پلات ہے جس کا میں نے سٹارٹ میں آپ کو فرنٹ سے ویو کروایا تھا تو یہ پلات ہے پانچ مرلے کا یہ پلات ہے جو پلات لینا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک اچھی اپشن ہے کہ وہ پلات بائی کر کے اپنی کنسٹرکشن کروا سکتے ہیں پانچ مرلے کا یہ پلات ہے تو باقی اگر اس کی ڈیمانڈ کی طرف جائیں گھر کی تو جو اونر ہے اونر اس گھر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ایک کروڑ دس لاکھ ایک کروڑ دس لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے باقی اونر اس پورٹ بیٹھ کے ریزنیبل ہو جاتا ہے اگر میں سوالتوں کی بات کروں تو یہاں پہ مکمل سوالتیں موجود ہیں گیس یہاں پہ لگی ہوئی ہے پانی یہاں پہ لگے بور ہوئے ہے موٹر یہاں پہ لگی ہے جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں ویو کروا دیئے باقی بجلی کا بھی ایک پروپر سسٹم ہے تھری فیس میٹر یہاں پہ یوز ہوئے تو کنسٹرکشن بھی میں نے آپ کو بتا دیا کنسٹرکشن اچھی ہوئی ہے جو انٹریسٹر حضرات ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر میرے ڈسکرپشن میں موجود ہے اور سکرین پہ بھی آ رہے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ زور کیجئے گا اگر میری چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو زور دبائیں تاکہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو اپنا خیار رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ